حضرت نانوتوی دعلم بیوان کے بانی ہیں اس زمانے میں جامعہ مسجد میں ایک ہی نماز ہوتی تھی تو جامعہ مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد حضرت نانوتوی کا بیان ہوتا تھا تو ایک دن حضرت نے نکاح بیوان پر بیان شروع فرمایا کہ یہ عورتیں شوہر کے مرنے کے بعد بیٹھی ہوئی ہیں یہ غلط ہے ان کا نکاح ہونا چاہیے تو ایک عادل کھڑا ہوا اس نے کہا حضرت مجھے ایک بات پوچھنی ہے تو حضرت نے فرمایا ملسا بیٹھ جاؤ میں ابھی آیا اور لنگی کندر پر ڈالی اور یہ گئے ہو گئے تو لوگ سمجھے کہ حضرت کو پیشاوش اب زور کا لگا ہوگا اس لئے حضرت اٹھ کے چلے گئے گھر گئے حضرت کی ایک بہن دیوہ تھی اور بھولی تھی دامات کا بہنوں کا انتقال ہو گیا وہ بیوہ بہت ہی ہوئی تھی انہوں نے بہت جا کر بہن کے پیروں میں پدھلی رکھ دی اور کہا بہن ایک سنت کی زندہ کرنے کا وقت آیا ہے اگر آپ نکاح کر لیں تو ایک سنت زندہ ہو سکتی تو بہن نے کہا بھئیہ میرے بھول میں داپنے رہے میں کیا نکاح کروں گی تو حضرت نے فرمایا کہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے نکاح کر لیں آپ تو کہا بھئیہ تو کہتا ہے تو کرا بھئیہ تو دالنوں کے ایک دربان کا چند دینوں پہلے گیری کا انتقال ہوا تھا تو حضرت نے کسو کو بھیج کروے دربان کو بلایا اور اس سے کہا بھئیہ تو میری بہن سے نکاح کرنے کے لئے تیار ہے اور وہ تو حقہ بکر ہے بھئیہ حضرت کی بہن سے ایک دربان چپ رہا تھی تو حضرت نے دو تین دوا بلایا اور دوا بلا کر کے بہن کا اس دربان سے نکاح کر دیا اب یہ بہن تو نکاح کے قابل ہی نہیں لیکن نکاح ہو گئے پھر حضرت لنگی اٹھا کر کے جام مسجد میں آئے مجمع سارا بیٹھا ہوا تھا حضرت نمبر پر آ کر بیٹھے اور فرمایا کہ بھائیہ پوچھو تم کیا پوچھنا چاہتے تھے تو کھا ہوا اور اس نے چاہا کہ حضرت آپ نکاح ہے بیواغان کے لارے میں بات فرما رہے ہیں آپ کی بہن تو بیوہ بیٹھی ہے تو حضرت نے فرمایا الحمدللہ میری بہن بیوہ نہیں ہیں اس کا نکاح ہوا ہوا ہے اور دعالیم کا فلا دربان ہے اس سے نکاح ہوا ہے وہ دربان میں حضرت کے ساتھ آتھ رہے ہیں بیٹھا تھا کیوں نے کھا ہو تو کھا ہوا وقتی میں جری بہن کرنے کا ترکت ہوا ہے نہیں اس واقعے کا اتنا اثر پڑا کہ شام ہوتے ہوتے دیوان ہوتے بیوہ نہیں ہوئی اس کا نکاح نہ ہو گیا چلیں ڈیوانی 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 ڈیوانی